ملزمان پارک ہنگامہ آرائی کیس میں پی ٹی آئی کے 102 ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے واضح رہے کہ لاہور میں ہنگامہ آرائی کے دوران پولیس پر تشدد پولیس گاڑیوں کو جلانے اور کارے سرکار میں مداخلت کرنے پر عدالت نے ملزمان کو تین اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے دونان سامات پروسیکیوشن نے استدا کی کہ ملزمان سے اسلحہ پیٹرول بم اور ڈنڈے سوٹے برامت کیے گئے لہٰذا عدالت ملزمان کو جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم دے جبکہ دوسری جانب وکیل ملزمان نے کہا کہ ملزمان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے مقدمے میں شامل دفعات دیکھیں اور یہ ثابت ہی نہیں ہوتا جبکہ کسی بھی مضروب کا میڈیکل موجود نہیں ہے میرا ملزم دل کا مریض ہے اور کارڈیولوجی میں چیک اپ کے لیے گیا تھا میرے ملزم کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ملزمان کے وکیل نے صدا کی کہ عدالت میرے ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دے اور ایف آئی آر میں درج مقدمے کے ملزمان کو ڈسچارج کیا جائے ملزمان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور اضافی نفری تائنات کی گئی تھا حکومت کا فیرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا ظلم اور جبر کی یہ گوھر دانستان حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار سچ کی آواز صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی پھیڑ چڑھنے لگے عدالتی احکمات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا اف کیا ظلم ہے بول اس ظلم کے خلاف عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے